آتر صاحب حکومت نے کہہ دیا کہ وہ فیصلہ نہیں مانیں گے اس کا مطلب ہے کہ ریویو میں جائیں گے ریویو میں ابھی قانونی ماہرین کا اس کے اوپر خیال ہے کہ 99% ریویو کا مختلف ریزلٹ نہیں آتا تو حکومت کو وہاں سے بھی کوئی قانونی ریلیف ملنے کا فی الحال امکان نظر نہیں کچھ جادو ہو جائے کوئی اور معجزہ ہو جائے ہمیں معلوم نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ فیصلے پر implementation نہیں ہوگی اور یہ عدلیہ اور اس وقت مکننہ آمنے سامنے رہیں گی تو یہ تو crisis بڑھتا جائے گا یہ تو ٹکر لگنے لگیے جا کے دیکھیں اس میں کوئی اور option نہیں ہے یا تو آج رات کو یہ کل وہ ایک review petition accept کر لیں اور وہی bench جو ہے موتل کر دے اپنے فیصلے کو otherwise آپ نے ہر صورت میں اس کو implement کرنا اگر implement نہیں کریں گے اس میں تاثر یا کوئی اور بات نہیں اگر آپ implement نہیں کر رہے آپ نے بنیادی طور پر پاکستان کا جو آئین ہے اس کو موتل کر دیا اور یہ جو آئینی بہران ہے اب لوگ کہہ رہے ہیں ہم آئینی بہران کی طرف جا رہے ہیں آئینی بہران ہماری ہے اس ملک میں اس دن شروع ہو گیا تھا جب آپ نے نوے روز میں انتخابات نہیں کروائی تھی جب آپ نے مختلف جگہوں کے اوپر آئین کے اندر جو جو چیزیں ہونی چاہیئے تھی وہ اس طرح نہیں ہوئی تھی اب آگے ہم کس طرف جا رہے ہیں دیکھیں جو بھی آپ نے کمیٹی کا بھی ذکر کیا آج منصور علی شاہ صاحب اس میں وہ نہیں بیٹھے اگر وہ اس میں نہیں بیٹھے ہیں تو وہ جو بینچ بنا ہے تو وہ بینچ کس قانون کے تحت بنا ہے کمیٹی تو کہتی ہے کہ تین بندے بیٹھ کے بنائیں اسی قانون میں جو اکثریت فیصلہ ہو گیا ہے یعنی دو لوگوں نے جو بینچ تشکیل کر دیا تو اس قانون کے تحت چونکہ آرڈرنس کے بعد وہ law of the land ہے پر اس میں اکثریت تب ہوگی کہ جب تینوں بیٹھے ہوں گے اس لئے کہ جس دن قاضی فائزیسا صاحب نہیں آئے تھے تو دوسرے دو جج ساہبان کمیٹی کا انتظار کرتے رہے اور وہ پھر اکمیٹی آگے اپنا سلسلہ نہیں بڑھا سکی تو اب اگر ایک تیسرا جج اس میں بیٹھا ہی نہیں وہ کہتا ہے میں اس کمیٹی کا حصہ ہی نہیں ہوں تو وہ رولز یہ ہیں کہ تینوں میں سے جو ہے دو کی اکثریت کو مانا جائے گا تو اب این ممکن ہے کہ اگلا سٹیپ یہ ہوگا کہ جو بینچ بنایا گیا اس میں جو موزز جج صاحب ہیں کوئی جج صاحب کہیں کہ کیونکہ وہ کمیٹی میں تینوں میمبران نہیں تھے لہٰذا یہ جو بینچ ہے یہ کونسٹیوشنل نہیں بنچ ٹوٹنے کے امکانات نظر آ رہے ہیں واضح امکانات نظر آ رہے ہیں میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ یہ جو اب نئی کمیٹی بنائی جا رہی ہے این ممکن ہے کہ منصور علی شاہ صاحب اس میں نہ بیٹھیں اور پھر جتنے کوڈینیشن سے ابھی منیف صاحب نے بھی ذکر کیا کہ ابھی تو وہ آرڈینیس تھنڈا بھی نہیں ہوا تھا کہ کمیٹی بھی نہیں بن گی منیف صاحب کو وہاں سے نکال بھی دیا گیا بینچ بھی بن گیا سکسٹی تری اے کا وہ مقدمہ بھی لگ گیا تو یہ وہ ساری چیزیں جو لوگ دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر آبیس سے پھر لوگ کومنٹ بھی کریں گے لیکن کمیگ بیک تو دس فیصلہ جو بھی یہ فیصلہ ہے یا تو پھر آپ نے اس ملک کو آئین کے مطابق چلانے کسی کی بھی طاقت ہے اس ملک کے اندر تو وہ آئین اس کو طاقت دیتا ہے کوئی کسی بھی عوضے پہ وہ ہے یا آپ آئین کو روندنا شروع ہو جائیں گے پھر کسی کی کوئی طاقت نہیں ہے پھر چیزیں فری فر آل ہیں مونیف ہم جو اس فیصلی کے انپلیمنٹیشن اگر نہیں کرتے ماضی کے اندر میں دیکھا کہ نوے دن کے حوالے سے جو کے پی اور پنجاب بھی فیصلی پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی آج ہم وہاں پر یہاں پہ آکے کھڑے ہو گئے ہیں لیکن پھر یہ تو ایک طریقے سے وہاں پہ ایک نئی پریسیڈنٹ سیٹ کر رہے ہیں کہ آج کے بعد کوئی سیشن کوٹ کا فیصلہ ہو ہائی کوٹ کا فیصلہ ہو لور کوٹ کا فیصلہ ہو سپریم کوٹ کا فیصلہ ہو اگر نہیں ماننا تو پھر تو کل کو ہر کوئی جس کے پاس ایک پریشر گروپ ہے جس کے پاس ذرا سی طاقت ہے وہ اس فیصلے کو نہیں مانے گا تو پھر اب یہ ہے نیا جو پیکٹ ہے یہ ہے نئی پلی بک کوشش کرتے ہیں منیب کو ہم دوبارہ کنیک کر لیں ان کو ٹیلی فون کے اوپر لے لیجئے تو پھر تو اس لئے کو اب کوئی نہ ماننے کی تو پھر سب کے پاس توجی ہاتھ ہوں گی آپ کے پاس زور ہے آپ کے پاس طاقت ہے آپ فیصلے کو نہ مانیں تو یہ تو نئی ہم نے اب جہد شروع کر دی دیکھیں ہم جس طرف جا رہے ہیں وہاں سے کوئی اچھی خبر نہیں آئے گی اس لئے کہ آج اگر آپ سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مان رہے کل کوئی اور حکومت کسی اور عدالت کا فیصلہ نہیں مانے گی کوئی گروپ جس طرح آپ نے ذکر کیا وہ مجسٹریٹ کا فیصلہ نہیں مانیں گے تو پھر تو آپ کمپلیٹ انارکی کی طرف جا رہے ہیں اس وقت جو مسئلہ ہے یہ تحریک انصاف کے ہم خیال یا نون لیگ یا حکومت کے ہم خیال یہ مسئلہ نہیں ہے اس وقت آپ کے کانسٹیوشن آپ کا جو رول آف لاؤ ہے اور ریاست کی جو ایک شکل ہے ہمارے سامنے یہ اس کے سروائیول کی جنگ ہے اگر آپ ریاست کو اس نہج پہ لے آئیں گے کہ جہاں پہ کسی کی بات نہیں مانی جاری آئین کوئی نہیں مان رہا تو پھر تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم کس طرح جانے ہیں لیکن اتر اس ملک نے وزراء آزم کو فانسی چڑھانے کے سپریم کورٹ کے فیصلوں کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے چالیس سال بعد ہم ان فیصلوں کو آج کورٹ کریکشن تو کر رہے ہیں لیکن جس کو فانسی لگ گئی جس کی سیاسی طور پر آپ نے اس وقت بدلہ لے لیا وہ تو لے لیا اس چیکرڈ ہسٹری کے ساتھ ہر فیصلہ کیا قابل عمل ہونا بھی چاہیے اپنی سیاسی ہسٹری دیکھ کر دیکھیں فیصلے پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بہت سارے ایسے فیصلے ہو سکتے ہیں جن کے اوپر آپ اتراز کریں میں اتراز کروں لیکن یہ جو فیصلہ ہے اس موقع کے اوپر جو لوگ اس قسم کی توجہات پیش کر رہے ہیں بنیادی طور پر حکومت کے دوست کے جناب اس میں یہ ہے وہ ہے یا تو پھر وہ کہہ دیں کہ جناب جو فیصلہ حکومت کو پسند آئے گا پارلیمنٹ کو پسند آئے گا صرف اس فیصلے کا اطلاق ہوگا اور جو فیصلہ جو ہوا جس دور میں ہوا جو بھٹو صاحب کے دور میں ہوا جو ساری بھٹو صاحب کے جو فانسی کا فیصلہ ہے کیا اس وقت ملک میں آئین تھا اس وقت ملک میں مارشلہ لگاوا تھا یہ کیسے کوئٹ کرتے ہیں کہ ایک آمر کے دور کے اندر جو عدالتیں جو پی سیو کے تاہت تھیں ایک طرح سے اور جس طریقے سے ان کے اوپر دباؤ تھا ایک جمہوری دور میں جس وقت دو بڑی جمہوری جماعتیں جو کلیم کرتی ہیں کہ ہم بڑی جمہوری جماعتیں ان کی حکومت ہے ان کے دور میں سپریم کورٹ جو فیسپا کر رہی ہے اس کے اوپر عمل درامت نہ اور یہ جو ہم خیال والی بات تھی یہ تو تین چار ججز کے حوالے سے تھی منصور علی شاہ کس دن ہم خیال ہوگے اثر من اللہ کس دن ہم خیال ہوگے یا یا افریدی کس دن ہم خیال ہوگے جزر مقصوف تشستوں کا فیصلہ آئے اس دن سے یا یا افریدی صاحب نے تو اختلافی نوٹ لکھا انہی کو کمیٹی میں بٹھا لیتے مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے کمپلیٹلی ایک طرف کر دیا سب کچھ کے جناب جو ایسا ہو جن سے ہمیں وہ فیصلہ ہے جو حکومت کے لئے قابلے قبول ہو تو بڑی unfortunate situation ہے فائر فائٹنگ موڈ کے اندر ہی اس وقت نظر آئیں گے آنے والے وقتوں میں پھر اس کنت لے کہ یہ پچیس یہ جو مقصود نشیصوں کا جو مستقبل ہے یہ ابھی ہوا میں مولک ہی رہے گا سو مونیب اب اس کے بعد حکومت فیصلہ نہیں مانے گی سپریم کورٹ کے پاس کیا options ہیں کیا توہین عدالت کا نوٹس بھی سکتی ہے election commission جو ہے اس پہ مشکل آ سکتی ہے یا اگر وہ بہت زیادہ اپنے فیصلے کو بہت ہی شدو مجھ سے implement کروانا چاہے تو law minister government کے جو officials ہیں ان تک بات آ سکتی ہیں دیکھئے اس پورے معاملے میں حکومت تو کہیں reflect نہیں کر رہی وہ بے شک law minister صاحب نے آ جا کے کہا ضرور ہے speaker کا office involved ہے لیکن اس سے election commission of Pakistan ہے لیکن جو اس وقت election commission سے جو خبریں ذرائع سے آ رہی ہیں آج کے اجلاس کے بعد انہوں نے بھی شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے جو چیزیں میں پڑھ پایا ہوں کہ election commission کے ممبران کا یہ کہنا ہے غالباً کہ سپریم کورٹ کے فیصلے نے election commission کو effectively اس وقت موطل کر دیا ہے اور election commission کو غیر موثر کر دیا ہے تو میرا نہیں خیال کہ election commission اس پورے معاملے کے اوپر عمل درامت اتنی آسانی سے کرے گا ان کی اپنے reservations ہیں ان کی اپنے arguments ہیں وہ ایک تعویل پاکستان بیریکی انصاف کے انٹرا پارٹی elections کو بنا سکتے ہیں دوسری تعویل وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ قانون تبدیل کر دیا گیا ہے election act نام ماننا ہو تو پھر بہت سارے وجوہات بن سکتے ہیں جو 63A کے حوالے سے بڑی انٹریسٹنگ بات کی ابھی اتر نے چونکہ یہ committee نامکمل تھی دو ججز نے اس یہ bench کی تشکیل کی منظور عرید شاہ صاحب اس bench میں نہیں بیٹھے تو کہیں آگے جا کر آپ کو جو یہ bench بنائے 63A کے review کے لیے یہ ٹوٹتا کا نظر آرہا ہے یا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ 30 ستمبر کو لگے گا اس کا review اور وہ ہوگا اس کی hearing ہو گیا دیکھیں یہ depend کیا جاتا ہے کہ میرے خیال میں اس کے اندر کچھ جج صاحبان تو ایسے ہیں جنہوں نے 63A کے اندر descenting view دیا تھا یہ ہو سکتا ہے کہ منیب اختر صاحب اس دن اس bench کا حصہ نہ بنے اور وہ کہیں کہ میں اس bench کو قانونی bench نہیں یا آئینی bench نہیں سمجھتا لہٰذا میں اس bench کے اندر بیٹھنے سے معذرت کرتا ہوں اور ہو سکتا ہے اس کے بعد فوری طور پر کوئی دوسرے جج صاحب ان کی جگہ آ جائے اور اس معاملے کو لے لیں اور اس پر ان کو لے لیا جائے اس bench کو لیکن review تو لگا دیا ہے سپریم کورٹ نے اور اس کے اوپر باقاعدہ طور پر سنوائے بھی ہوگی صحیح اور یہ جو ایڈ ہاک ججز ہیں جب یہ ان کا تائیناتی ہو رہی تھی بتایا گیا تھا کہ جو پیچھے pending cases ہیں خاص طور پر اس کو کم کرنے کے لیے سپریم کورٹ کا بوجھ کم کرنے کے لیے ہم یہ منظر عام پہ جو یہ government کی strategy یہ ہے تو اس طرح کے any matter کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھی موجود ہیں کیا اس bench کی حییت کے حوالے سے یا اس کی جو قانونی طور پر ان کا اس bench کا حصہ ہونا اس پہ تو کوئی قدغد نہیں ہے دیکھیں لیکن میرے خیال میں جو prioritise اگر کوئی کرے on the basis of you know principle وہ تو جو existing judges ہیں not the add-hoc judges ان میں سے judge سائیبان کو بنانا چاہیے since seniority کو اس طرح سے یہ نہیں ہوتا کہ کوئی judge junior ہے تو وہ اس judge کی امیت نہیں ہے یا اس کا فیصلہ کی کم ویلیو ہے کسی اور judge سے ہوتی ہیں یا کس seniority number پر آنا ہے اگر اس طرح تو بنچ بننا چاہیے اگر muni بختر صاحب اس میں پسند بیٹھنا پسند پرمائیں تو کسی اور regular judge کو لینا چاہیے میرے خیال میں add-hoc judges کو ان complicated constitutional matters کے اندر بیٹھانا itself ایک بہت بڑی criticism کو اٹریکٹ کرے گا بہت شکریہ دونوں حضرات کا آپ دونوں کا بہت